نمزکار میں ہوں سمیت عوستی محلہ آرکشن بلکو لے کر اس وقت دیش میں سب سے ادھک سرکیاں ہیں لیکن آج بلکو لے کر جو سنسد میں چرچہ چل رہی ہے وہ تو عموماً مانا جا رہا ہے کہ پاس ہی ہو جائے گا کیونکہ زیادہ تر راجنیتک پارٹیاں اس کا سپورٹ کر رہی ہیں اکا دکا چھوٹی بوٹی پارٹیوں نے ویروت کی بات کی ہے لیکن آج جب میں آپ کے سامنے یہاں حاضر ہوا ہوں انڈی ٹیوی انڈیا پر تو کوئی دلچسپ آنکڑے آپ کو دکھانے والے ہیں آزادی کے پچھتر وے سال میں ہیں ہم اور اس سال میں اس امرت کال میں جس کو سرکار کہتی ہے اب ہم نے محلاؤں کو ریزرویشن دینے کی بات شروع کی ہے یا دینے جا رہے ہیں حالانکہ یہ ریزرویشن لاغو ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے کیونکہ ابھی ڈیلیمیٹیشن کی ایکسسائز ہونی ہے اس کے پہلے سینسس کی ایکسسائز ہونی ہے تو مانا جارہے کہ پانچ سات سار اس میں اور نکل سکتے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی دنیا بھر میں کیا استیتی ہے آریکشن کو لے کر بہت دلچسپ آقڑے ہیں جانتے سنیے گا میں نے کچھ دیشوں کے بارے میں پڑھا اور جو چیز دکھل کر سامنے آئی وہ یہ ہے جو چھوٹے دیش ہیں جو آپ ساؤتھ گلوبل ساؤتھ کی دیش کہتے ہیں یا بکسید دیش بکاسچیل دیش کہتے ہیں اس میں مہلاؤں کو زیادہ آریکشن ملا ہوا ہے مہلاؤں کی زیادہ نمائندگی ہے ان کی پارلیمنٹ میں جیسے روانڈا میں اکسٹ پرسنٹ مہلہ ہیں کیوبا میں تریپن پرسنٹ مہلہ سانسد ہیں نکارا گوہ میں باون پرسنٹ مہلہ سانسد ہیں میکسکو میں اور نیوزیلینڈ میں پچاس پچاس فیزدی مہلہ سانسد ہیں یہ چھوٹے دیشوں کی بات ہو رہی ہے اور اگر میں بڑے ملکوں کی بات کروں جن کو ہم ڈیولپٹ کہتے ہیں وہاں پر مہلاؤں کی کیا نمائندگی ہے ان کے لور ہاؤس میں ان کی پارلیمنٹ میں یہ بھی سنیے گا ہم سے کہیں آگے ہیں یہ لوگ فرانس میں سیتیس فیزدی مہلہ آئے ہیں یوکے کی سانسد میں پیتیس فیزدی مہلہ آئے ہیں جرمنی میں بھی پیتیس فیزدی ہیں اٹلی میں بتیس فیزدی ہیں یو ایس میں انتیس فیزدی اور چائنہ میں پچیس فیزدی چین میں پچیس فیزدی آپ سمجھ رہے نا یعنی یہ تمام ملک جن کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹری میں لے آنا چاہتے ہیں ان کے بھی مقابلے بھی ہم پیچھے چل رہے ہیں یہ تو ہی بات باقی ملکوں کی اب آپ کی نظر ضرور جائے گی کہ ہمارے آڑوسی پڑوسی جو دیش ہیں وہاں پر کیاستیتی ہے وہ بھی آپ آنکھیں سنیں گے تو آپ بہنچ اککے رہ جائیں گے اگر میں سار کنٹریز کی بات کروں اپنے پڑوسی کی بات کروں تو یہاں پر بھی بھارت کافی نیچے آتا ہے نیپال میں 33 فیزدی مہلائیں سانسد ہیں بانگلہ دیش میں 21 فیزدی مہلائیں سانسد ہیں پاکستان میں 20 فیزدی مہلائیں سانسد ہیں اور ہندوستان میں یہ جو ستربی لوگ سبا ہے اس میں رفلی 14 سے 15 فیزدی کے بیچ کا فگر آتا ہے جہاں پر مہلائیں سانسد ہیں اور شیلنگ کا اکمات رہیسہ دیش ہے جو ہم سے پیچھے پڑوسی دیش میں وہاں پر پانچ فیزدی مہلائیں ہیں یعنی پڑوسی کے آس پاس کے ملکوں میں بھی مہلائوں کے جو ریزرویشن کی بات ہے یا زیادہ نمائندگی کی بات ہے وہ پڑوسی ملکوں میں زیادہ ہے ڈیولپٹ کنٹری میں ہم سے کہیں زیادہ ہے اور اسی لیے اب یہ بحث جال رہے ہیں کہ ہم کو 33 پرسنٹ کا ریزرویشن مہلائوں کو لوگ سبا میں ویدان سبا میں دینا چاہیے اور جو کی ہونے جا رہا ہے اب کچھ ایک اور آخرے دکھاتے ہیں آپ کو اپنی سنسل سے جڑے ہوئے کیسے کیسے بیٹے 20 سال کے اگر بات کروں زیادہ اتیاس میں نہیں جاؤں گا پچھلے 20 سال میں کیسے کیسے مہلائوں کی نمائندگی بڑھتی گئی ہے ووٹ ڈالنے کو لے کر بات ہو یا چناؤ لڑنے کی بات ہو چناؤ جیتنے کی بات ہو تینوں آقڑے میرے پاس ہیں دھیان سے سنیے گا 1999 میں جب آجپئی سرکار جب آجپئی جی اپنی نمائندگی لے کر آئے تھے تو 284 کینڈیڈیٹ مہلائی کھڑا ہوئی تھی جو کی اور مہلائوں کی جو ووٹنگ تھی وہ 55.7% تھی 55.7% تھی اور 49 MPs جیت کے آتی ہیں 2004 کی بات کی جائے جب UPA کی سرکار بنتی ہے واجپئی جی دوبارہ کلیم کرنے آتے ہیں اس 2004 کی چناؤوں میں کل 355 مہلہ امیدوار چناؤی میدان میں اترتی ہیں 543 دکھ سپا سیٹوں کے لیے اور 355 میں سے 45 MPs جیت بھی جاتی ہیں ووٹنگ کی بات کی جائے تو 53.3% مہلہ کرتی ہیں مہلہ ووٹرز ووٹ کرنے آتی ہیں 2009 میں UPA کی سرکار ہے منموہن سکھ دوبارہ اپنے سرکار کے لیے ووٹ مانگنے آئے ہیں تب 556 کیانڈیڈیٹ کھڑے ہوتی ہیں مہلہ 556 ان میں سے 69 جیتی ہیں سانسد بن جاتی ہیں اور مہلہوں کی جو ووٹنگ تھی 55.8% 55.8% مہلہ ووٹ کرتی ہیں ووٹنگ پرسنٹیج مہلہوں کا لگ بگ بڑھتا جا رہا ہے 55, 53, 56, 58 تک آیا اب 2014 جب نریندر بودی کو پردان منتری کے چہرے کے طور پر پر پرجک کر دیا تب کی کیسے دیتی ہوئی 2014 میں 668 مہلہ پرتیاشی اترتی ہیں چناؤوں میں 668 میں سے 61 جیت جاتی ہیں زیادہ تر بھاچپا کی ہیں اور مہلہوں کا جو ووٹنگ پرسنٹیج تھا وہ 65.6 فیض دی تھا 2019 نریندر بودی پھر سے چناؤی میدان میں ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی سرکار بڑھانے کی قواہت کر رہے ہیں تو 2019 کے چناؤوں میں 716 سب سے ادھک مہلہ امیدوار اترتی ہیں 78 جیت جاتی ہیں چناؤوں میں جو کی سب سے بڑی سنکھیتی مہلہوں کی اور ووٹنگ پرسنٹیج کی بات کی جائے یعنی کتنی مہلہوں نے ووٹ کرا تو وہ 66.9 فیض دی تھا جو کی پورشوں کے ووٹنگ پرسنٹیج کے بلکل برابری پہ تھا یعنی 17 سال کی 17 لوگ سبا میں وہ اشتیتی آئی جب پورش اور مہلہ جو ووٹرز تھے ان کی سنکھیا برابری پہ آئی ورنہ عمومن یہ گیپ 3 فیض دی 5 فیض دی 8 فیض دی جتنا پرانے جاتے جائیں گے قریب 8 سے 10 فیض دی کا گیپ رہا مہلہ ووٹرز کے بیچ میں اور پورش ووٹرز کے بیچ میں تو کل ملا کر پرستیتی ایسی بن گئی آج کی ریٹ میں مہلہوں کے اندر جاگ رکھتا آئی ہے مہلہوں کے اندر اپنے عدکاروں کو لے کر لڑنے کی ایک جذبہ آیا ہے اور زیادہ تر راجنیتک پارٹیوں کا آپ دیکھتے ہوں گے وہ مہلہوں کو لے کر بہت بڑی بڑی سکیمز کی گھوشنا بھی کرتی ہیں چاہے وہ مریند مودی کی سرکار ہو یا پھر کانگریس کے تمام سرکاریں جہاں بنی ریسنٹ پاسٹ میں یا پھر اگر آپ عام آدمی کی بات کریں یا سماج وادی کی بات کریں اسی لیے جو راجنیتک پارٹیاں آج سے دوزار دس میں ویروت کر رہی تھی اس بل کا وہ آج بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسی ایسٹی کا کوٹا تو ٹھیک ہے او بی سی کو بھی دینا چاہیے پر وہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس بل کو روکیں گے تو عموم انہیں مانا جا رہا ہے کہ محلہ آراشن کا بل پاس ہو جائے گا پر لاغو ہوتے ہوتے ہیں ابھی پانس سے سات سال کا وقت اور لگ سکتا ہے